بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین آج آپ کے لئے میں انتہائی خوفناک سن سے نکھیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں بادلوں کے گرشنے کی آواز ایسی تھی جیسے کہ بارڈر پر جنگ ہو رہی ہو تھوڑی ہی دیر میں بارش آسمان سے کترہ کترہ برسنے لگی تیز ہوائیں بارش کو اور بھی خطر نہ کر رہی تھی وہ درخ کے نیچے خوفزدہ ہوئے اپنا سر گھٹنوں میں چھکائے کپ کپا رہی تھی تیز ہوائیں چل رہی تھی ایسا لگتا تھا کہ ہوائیں اسے اڑا لے جائیں گی جبکہ عرضہ کامتی ہوئی آواز میں رو کر آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے دعائیں مانگ رہی تھی وہ بارش تھمنے کا انتظار کر رہی تھی تب ہی لالٹین کی روشنی عرضہ پر پڑی اس کے پیچھے ہی ایک بزرگ سفید لباس اور سفید داری کے ساتھ نمودار ہوئے کون ہو آپ؟ عرضہ کی حلق سے بے جاں آواز نکلی اور وہ زور زور سے کپ کپ آنے لگی روشنی اتنی تیز تھی کہ اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا السلام علیکم پیاری بیٹی آپ اتنی رات کو یہاں کے لئے بارش میں کیوں بھیگ رہی ہیں کیا آپ یہاں کا راستہ بھول گئی ہے؟ وہ بزرگ لالٹین کو نیچے کرتے ہوئے عرضہ سے مخاطب ہوئے تھے انکل مجھے نہیں پتا میں یہاں کیسے آئی ہوں اور میں تو اس جگہ کو پہلی بار دیکھ رہی ہوں میں نہیں جانتی یہ کون سی جگہ ہے پلیز انکل مجھے ڈر لگ رہا ہے مجھے اپنے گھر جانا ہے میری مدد کیجئے عرضہ نے روتے ہوئے ان کے آگے ہاتھ چھوڑے بیٹی بارش بہت تیز ہو رہی ہے پہلے آپ میرے ساتھ چلو میں آپ کو اپنے گھر لے جاتا ہوں یہ جگہ محفوظ نہیں ہے وہ بزرگ عرضہ کے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے اتنے میں زوردار بجلی کی کڑک بزرگ نے عرضہ کو ساتھ لے کر تیز قدم بڑھانے شروع کر دئیے گھر تھوڑی ہی مسافت پر واقع تھا ان کو زیادہ سفر نہیں کرنا پڑا وہ گھر پرانے کھندر نماغ گھر جیسا تھا مجھے اندر نہیں جانا عرضہ دروازے کے باہر ٹک کر ڈھٹے ہوئے ایک نظر گھر پر ڈال کر بولی دیکھتے ہی دیکھتے وہ بزرگ غائب ہو گئے انکل آپ کہاں ہیں عرضہ نے بزرگ کو غائب ہوتے دیکھ کر چلا کر کہا اس کے تو مانو ہوش ہی اڑ گئے تھے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور جیسے ہی بھاگنا چاہا وہ بزرگ ایک خوفناک چڑیل کی آواز میں کہہ کہہ مارنے لگی کون ہو تم یہ آواز عرضہ نے جیسے ہی سوال کیا بزرگ سے ایک عہبتناک چڑیل میں بدل گئی مو سے کالا خون ٹپک رہا تھا آدھا چہرہ جلا ہوا اور ناک کے بغیر چہرہ عرضہ یہ دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی صبح ہو چکی تھی خندر گھر کے قریب ہی تھا جبکہ گھر کے قریب ہی ایک قبرستان تھا بارش ابھی بھی ہلکی ہلکی بھرس رہی تھی رات سے ہوئی بارش بہت سے لوگوں کا نقصان کر چکی تھی اتنے میں ایک گاڑی آ کر اس ویران خندر کے قریب رکھی گاڑی کا ٹائر شاید پنکچر ہو چکا تھا ڈرائیور چلدی سے باہی نکلا اور اردگر دیکھنے لگا کہ شاید اسے کہیں سے کوئی مدد مل جائے اسے پاس ہی وہ خندر نماغ گھر دکھائی دیا وہ پہلے تو اس گھر کو دیکھ کر خوف صدا ہوا مگر پھر اس نے دھارس بندھی اور خندر کی طرف بڑھا ہلکی بارش پھر تیزی اختیار کرنے لگی خندر گھر کے قریب وہ جیسے ہی پہنچا اسے کسی کے تیز قدموں کی آہٹ سنائی تھی وہ گھبرا کر وہیں رک گیا پھر تھوڑا آگے بھڑھ کر دروازے پر دستک دینا چاہا مگر اس بار پھر سے اسے بھاری مگر تیز قدموں کی آہٹ سنائی تھی اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور اس آہٹ کو سن کر اسی جانب جانے لگا اوفو یار قبرستان بھی ساتھ ہے تو شاید کوئی جنگلی جانور ہوگا پھر بھی پوچھ لیتا ہوں کون ہے شاید کوئی میری مدد کرے کون ہے بھئی یہاں ڈرائیور نے آواز لگائی تھی مگر یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اچانک اس کی نظر قبروں کے ارد گرد پڑے خون پر پڑی جو ایک راستہ بناتے ہوئے کہیں جا رہا تھا خون تیزی سے بہتا جا رہا تھا تھوڑے ہی فاصلے پر جا کر وہ منظر دیکھ کر تو اپنے ہوا سی کھو بیٹھا وہ نہ بھاگ پا رہا تھا اور نہ ہی چیخ پا رہا تھا جب اس نے ہور سنبھالا تو اپنی گاڑی کی طرف توڑنے ہی والا تھا کہ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کا پاؤں جکر لیا ہو کدھر جا رہے ہو اچانک نزاکت بھری آواز اس کی سماعت سے ٹکرائے کون ہو تم سامنے آؤ وہ ڈرتے ہوئے اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کرنے لگا اور اپنے پاؤں چھڑانے کی ناکام سی کوشش کرنے لگا سوچ لے اگر تیرے سامنے آئی تو بچنے ہی پائے گا کم بخت ایک حیبت ناک آواز پھر سے اس کی سماعت سے ٹکرائے اس نے جلدی سے آیت القرصی پڑھنا شروع کر دی اور اپنی آنکھیں بند کر لی میرا پاؤں چھوٹ گیا شکر اللہ وہ ڈائیور آیت القرصی پڑھتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب گرتے پڑھتے بھاگتا ہوا جانے لگا آج میں یہاں آیا ہوں پھر کبھی نہیں آوں گا اس راستے سے وہ یہ کہتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا اتنے میں اسے پھر سے اپنے کانوں میں حیبتناک آواز سنائی تھی اس بار یہ آواز کافی سختی والی تھی پھر وہ جیسے ہی پیچھے مڑا اسے نہ دکھائی دینے والی چیز نے ڈائیور کی گردن کو الگ کر کے مار دیا اس ڈائیور کی آواز ایسی خوفناک تھی کہ اگر کوئی آواز سنتا تو اسے بھی ہارٹ اٹیک آ جاتا ارے یہ لڑکی بھی نہ ادھر ارزا کے پاپا اس کے کمرے کی طرف جا رہے تھے نہ جانے کیوں ان کا دل بہت گھبرا رہا تھا ارزا بیٹا دروازہ کھولو دیکھو تمہارے پاپا آئے ہیں دیکھو دن کے اڑھائی بات چکے ہیں اٹھ جاؤ بیٹا اندر سے آواز موصول نہ ہونے پر اسنم صاحب پریشان ہو گئے انہوں نے دستک دی تو ارزا نے دروازہ کھول دیا اوہو پاپا کیا ہو گیا ہے میں سو رہی تھی کوئی جن بھوت تو مجھے نہیں لے گئے تھے جو آپ اتنا پریشان ہو رہے تھے ارزا نے عجیب سے لہجے میں کہا اسنم صاحب کچھ بولنے ہی والے تھے کہ اچانک کسی کا شیشے میں اکس دیکھ کر گھبرا گئے بیٹا کیا اندر تمہاری کوئی سہیلی آئی ہوئی ہے سہیلی ارزا پیچھے موڑ کر کمرے میں جھانکنے لگی نہیں بابا میں تو اکیلی تھی روم میں ارزا آنکھیں گھوماتے ہوئے بولی بیٹا میں نے ابھی دیکھا کہ وہ شیشے میں ہے اسنم صاحب شیشے کی جانب دیکھ کر حیران رہ گئے اب شیشے میں کوئی نہیں تھا وہ خود ہی شرمندہ ہو کر نیچے چلے گئے پتہ نہیں یہ گھر والے مجھے جینے کیوں نہیں دیتے سونے تک پر پابندیاں لگا رکھی ہیں اور یہ کھڑکی کس نے کھول دی میں نے تو بند کی تھی ارزا بیٹھ کے پاس والی کھڑکی کو کھلا دیکھ کر حیران رہ گئی چلو کوئی بات نہیں تھنڈی ہوا آئے گی ارزا خوش ہو کر کھڑکی کی جانب آتے ہوئے بولی ارزا بیٹا جلدی آؤ کھانا کھالو تھنڈا ہو رہا ہے اتنے میں اسنم صاحب کی آواز آئی ارزا کھڑکی سے باہر جان کے بغیر ہی وہاں سے چلی گئی تبھی اس کے فون کی گھنٹی بچنے لگی اس نے فون اٹھایا آگے سے کجیب و غریب آواز آ رہی تھی کون بول رہی ہو ارزا نے پوچھا تیری موت یہ کیا بکواس ہے کون ہو تم ارزا نے کہا تھا جوابہ نے غزب ناک آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی میں تیری موت ہوں آگے والی کی بات سن کر ارزا نے فون کارڈ دیا تھا رات کو اچانک اسے ہیوں لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے سویا ہوا ہے اور پھر جب اس نے مرنے کی کوشش کی تو نا دکھنے والی چیز کی گرفت اتنی مضبوط ہو گئی تھی کہ ارزا پیچھے تک مر نہیں پائی چھوڑو مجھے کون ہو تم ارزا کو لگا جیسے وہ صرف اپنے ہونٹ ہلا رہی ہو مگر اس کی آواز تک اس کے کانوں میں نہیں جا رہی تھی میں تجھے بلائی تھا نا تو آئی کیوں نہیں نہیں آئی دیکھ اب میں آگئی تو نے مجھے آزاد کرایا اس پرانی کئی صدی سے بند ہوئی کھرکی سے اب میرا پہلا شکار تو ہی ہے اس خوفناک آواز کو سنتے ہی ارزا بے ہوش ہو گئی اور اس نا دیکھنے والی چیز نے اسے اٹھا کر نیچے بھینک دیا جس سے اس کو چوٹ بھی لگ گئی اما ارزا کا رشتہ تو پکا ہو گیا مگر ہم ارزا کو کس طرح سمجھائیں گے اور وہ راضی بھی ہوگی کہ نہیں مجھے نہیں پتا اسلام صاحب نے کہا تھا اور پھر وہ دونوں اپنی بیٹی کے رشتے کے بارے میں سوچنے لگے کیونکہ ارزا کی حالت ان دنوں کافی عجیب و غریب ہو رہی تھی اور پھر صبح جب ارزا کو سب ہی نے زخمی حالت میں اس کے کمرے میں پایا تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے ارزا اپنے بیٹ پر لیٹی ہوئی تھی اب اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا شاید اسے آرام کرنے کے لیے تنہا چھوٹ دیا گیا تھا تب ہی اس کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر سیدھا چھت پر پڑی جہاں سے خون ٹپکتا ہوا اس پر گر رہا تھا اس نے خود کو خون میں لطپت پایا تھا اس کی آنکھیں باہر نکلنے تک کو آ گئی تھی سانس نے نہ مشکل ہو رہا تھا ثابت ہونے لگی اچانک اس پر ایک لاش آ کر گر گئی جو خون سے اتنی بھری ہوئی تھی کہ اسے پہچانا نہیں جا سکتا تھا ارزا نے چھکنا چلانا شروع کر دیا خوف سے اور حمد کر کے وہ بیٹ سے نیچے اتری اور لڑکھڑاتی ہوئی دروازے کی جانب بھاگی دروازہ سوڑ سے بند ہو گیا جیسے کوئی طاقت لگائے کھڑا ہو کدھر جائے گی تو ایک خوفناک آواز کمرے میں گونجھی ارزا دروازے کو کھولے میں ناکام ثابت ہو رہی تھی کون ہو تم خدا کے لیے مجھے چانے دو ارزا رو کر ہاتھ جوڑنے لگی لائٹس آن آف ہونے لگی وہ کھڑکی جو بند تھی اور وہ بھی جو کھل گئی تھی لاش خود بخود اس کھڑکی کی طرف اڑ کر جانے لگی اور غائب ہو گئی دروازہ کھولو کوئی ہے پلیز پاپا دروازہ کھولے مجھے بچا لیں ارزا بے بسی سے رو رہی تھی مگر ایسا لگ رہا تھا کہ آج اسے بچانے کوئی نہیں آئے گا وہ گر کر بے ہوش ہو گئی جب اسے ہوش آیا سب اس کے بیٹھ کے قریب بیٹھے تھے نور بیگم اس کے بالوں میں سرگوشی کر رہی تھی اور اسلم صاحب اداس بیٹھے تھے ماما وہ مجھے لے جائے گا ماما مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا وہ روتے چیختے نور بیگم کو گلے لگا کر بولی تھی تب ہی سب اس کی جانے متوجہ ہوئے بیٹا آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوگا نہیں باپا خواب نہیں تھا وہ جانوروں جیسا تھا اور بالکل میرے قریب آیا تھا ازرا پھر سے زور زور سے رونے لگی تھی یہ اس وقت کی بات تھی جب ایسے واقعات بارہا ہوتے تھے کافی عرصے تک ایسا ہی چلتا رہا عرصہ اکثر کسی نہ کسی جگہ سے انہیں بے ہوش پڑی ملتی کبھی کسی کھندر سے تو کبھی کسی اور جگہ سے کافی عرصے تک ایسا ہی چلتا رہا جب عرصہ ستر سال کی ہوئی تو یہ سب کچھ آہستہ آہستہ صرف ایک مزاق سمجھنے لگی ایسی باتوں پر یقین کرنا اس نے چھوڑ دیا تھا جب اس نے کالج میں پہلی بار ایڈمیشن لیا تو ہر کوئی اس سے جلدی اٹیچ ہونے لگا زیادہ تر عرصہ لڑکیوں سے ہی اٹیچ ہوتی مگر مصمم ایک ایسا انسان تھا جس نے اس کی زندگی میں آتے ہی سب کچھ بدل ڈالا عبداللہ بھی عرصہ کا ہی کلاس میٹ تھا وہ عبداللہ کے ساتھ زیادہ ہی فرینکنس رکھتی تھی حسی مزاق تو اس کی عادت تھی کبھی بھی چپنا رہنے والی ایک دم سے خاموش ہو گئی کالج تک جانا چھوڑ دیا صرف اپنے گمرے کی ہو کر رہ گئی تھی ساری رات جاتی موبائل یوز کرتی اپنوں کو وقت تک نہ دے پاتی اور یہ سب اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ ایک نکاب پوش جن کو عرصہ بہت زیادہ اچھی لگنے لگی تھی اسے یہ کبھی گوارہ نہیں تھا کہ کوئی بھی اس کے قریب آئے ایک دن عرصہ اپنے آئینے کے سامنے خاموش بیٹھی خود کو گھور رہی تھی جب نور بیگم کمرے میں داخل ہوئیں ارے عرصہ میری گڑیا کبھی اپنے گھر والوں کو بھی وقت دے دیا کرو نور بیگم بستر ٹھیک کرتے ہوئے عرصہ کے پاس پہنچیں اور اس کے کاندھے پر ہاتھ جیسے ہی رکھا عرصہ نے گسیلی نگاہوں سے ایک بار اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کر مٹھیاں بھینچیں پھر کھڑی ہو کر نور بیگم کو گلے سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا لائٹس آن آف ہونے لگیں تمہاری حمد کیسے ہوئی میری عرصہ کو ہاتھ لگانے کی ایک خوفناک وردانہ آواز نے نور بیگم کو خوف و حراس میں ڈال دیا میرا دم گھٹ رہا ہے چھوڑ تو مجھے نور بیگم مشکل سے سانس لے کر بول پا رہی تھی آج تو نہیں بچے کی تو نے میری عرصہ کو ہاتھ لگایا ہے نور بیگم کا وجود آہستہ آہستہ جل کر بھسم ہو گیا کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا عرصہ کو آہستہ آہستہ ہوش آیا اس کو ایک جھٹکہ لگا وہ بٹ پر جا کر اوندھی ہو گئی انسپیکٹر صاحب انسپیکٹر صاحب سارا گھر گلی محلہ حتیٰ کہ اس کے میکے میں بھی کال کر کے پتا کر لیا پر میری بیوی کا ابھی تک پتا نہیں چلا کہ وہ کہاں گئی پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے میری بیوی کو ڈھونڈنے میں میری مدد کریں اسنم صاحب ہاتھ جوٹتے ہوئے احمد صاحب جو کہ سب سے بڑے پولیس والے تھے ان کے سامنے منت کر رہے تھے دیکھئے جناب ہم آپ کی مدد تو کر سکتے ہیں مگر چوبیس کھنٹے بعد اگر آپ کی بیوی چوبیس کھنٹوں کے اندر واپس نہ آئیں تو ہم اپنا کام شروع کر دیں گے مگر بائیس کھنٹے تو پہلے ہی گزر چکے ہیں وہ ابھی تک نہیں آئیں پلیز آپ ہماری مدد کیجئے ٹھیک ہے سر آپ ان کی تصویر جمع کروا دیں ہم اپنی تلاش جاری رکھیں گے مگر پھر بھی کوئی خاص سراغ نہ ملا تھا اسلم صاحب نا امید ہو کر گھر واپس آ گئے تھے تب ہی انہوں نے ارزا کے کمرے کی جانب دیکھا تو اندر سے آتی کچھ عجیب آوازوں نے انہیں خوف صدا کر دیا تھا وہ جو بھی تمہیں ہاتھ لگائے گا میں اس کا ایسا ہی حال کروں گا جس طرح تمہاری ماں کے ساتھ گیا ہے اسے جلا کر بھسم کر دیا ہے خوفناک ہسی پورے کمرے میں گونج رہی تھی اسلم صاحب کی آنکھیں کھل گئیں انہوں نے جیسے ہی دروازہ کھولا ارزا وہاں موجود نہیں تھی اسلم صاحب حیران ہو کر کمرے کے اندر داخل ہوئے مگر وہاں پر کوئی نہیں تھا وہ کمرے سے جانے کے لیے پیچھے مڑے ہی تھے کہ اچانک کسی نے ان کا گلہ پکڑ لیا جبھی انہوں نے حمد کر کے آیت القرصی کا ورد کیا تو انہیں لگا کہ جیسے وہ اب آزاد ہیں وہ ڈٹے ہوئے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلنے کے لیے آگے بڑھے ارزا سفید لباس کھولے بالوں اور پھٹی آنکھوں کے ساتھ اوپر سے زور سے نیچے گری اسلم صاحب کی چیخیں نکل گئیں کون ہو تم اور میری پیٹی ارزا تو نہیں ہو وہ ڈرتے ہوئے پیچھے ہوتے جا رہے تھے اچانک عجیب آوازوں کے ساتھ ارزا ہسنے لگی میری ارزا صرف میری ہے مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی اس کے قریب آئی یا اس کا نام لے جیسا حال تیری بیوی کا کیا ہے ویسا تیرا ہی ہوگا وہ گردن گھوماتے ہوئے بولی پاپا مجھے بچالو مجھے بہت درد ہو رہا ہے پاپا یہ بہت برا ہے ارزا کی آواز سن کر اسلم صاحب کی جان میں جان آئی تھی وہ کچھ قرآنی آیات پڑھتے ہوئے اس کے قریب جانے لگے تبھی ارزا نے ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی اما نور بیگم کو اس نے بسم کر دیا اسلم صاحب ماتھا پکڑ کر روتے ہوئے بولے بیٹا ہمیں پیر کو بلانا چاہیے فاطمہ بھی ڈری ہوئی بولی ہاں اما میرے ایک بہت ہی اچھے دوست ہیں میں ان کو فون کرتا ہوں وہ پیر ہیں کافی چنات ان کے قبضے میں ہیں وہ اس کو بھی ختم کر دیں گے اسلم صاحب کی آنکھوں میں چمک توڑی تو بیٹا جلدی کر فاطمہ بھی جلدی سے بولی اسلم صاحب نے موبائل نکالا اور نمبر ڈائل کر کے فون کرنے لگے رنگ جا رہی تھی السلام علیکم ایک بھاری آواز محصول ہوئی والیکم سلام اسلم صاحب وہ بیٹ سے اٹھ کر بولے اور ساری تفصیل بتائی دوپہے کا وقت تھا سب لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اسلم پریشان نہ ہو میں ابھی اپنا کام کرتا ہوں پیر صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے ہاتھ میں پکڑی تسبیح پر کچھ بڑھ کر پورے گھر میں پھونک ماری سامنے کا منزل ہی مگر کچھ اور تھا ارزہ ہوا میں اٹھ رہی تھی کمرے میں دھوان تھا اور دو بچے ارزہ کے ہاتھوں کو پکڑ کر چھول رہے تھے وہ صرف انہی پیر صاحب کو دکھائی دے رہے تھے پیر صاحب نے فاطمہ بی کو باہر یہ رکنے کا اشارہ کیا اور خود دروازہ بند کر کے اندر چلے گئے اونچی آواز میں تلاوت کرنا شروع کرتی تلاوت سنتے ہی وہ مجھے عجیب آواز میں چلانے لگے آواز ایسی تھی جس سے کانوں کے پردے تک پھڑ جاتے اچانک سے ان بچوں کا جسم بھسم ہونے لگا اور وہ ختم ہو گئے جن کو پیر صاحب کی طاقت کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اب اس کی باری ہے وہ جلدی سے اس کھڑکی کی چانب جا کر غائب ہو گیا کمرے سے جلنے کی بھو باہر تک جاری تھی پیر صاحب نے جلدی سے وہ کھڑکی بند کی اور کچھ بڑھ کر وہاں سے ہمیشہ کے لیے تالہ لگا کر چلے گئے اورزہ زمین پر زور سے گری پیر صاحب نے اسلم صاحب کو خبر دی کہ آپ اب اپنی بیٹی سے مل سکتے ہیں اسلم صاحب حیران تھے کہ ان کی بیٹی اتنی جلدی کیسے ٹھیک ہوئی پیر صاحب نے انہیں دھاگہ دیا اور کہا کہ یہ اب اپنی بیٹی کو پہنا دیں جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی یہ دھاگہ نہیں اتارنا اسلم صاحب نے ایسا ہی کیا اور پھر اس دھاگے نے کسی کلے جیسا کام کیا تھا ارزہ کی حالت اس کے بعد بلکل نارمل رہی کوئی اسے نقصان نہ پہنچا سکا مگر آج تک اسلم صاحب اپنی بیگم کے مر جانے پر اداس ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کاش وہ یہ حال پہلے ڈھونڈ لیتے تو آج ان کی بیگم زندہ ہوتی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے